بھوپار کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت جو اپنے اندازِ تکلم سے بھی اپنے مزاز سے بھی غزل کی بھرپور نمائندگی کرنے والے ہیں میں ان چار مشروں کے ساتھ مجھے کیا غرز میری حیثیت ابھی کیا نگاہِ غزل میں ہے مجھے کیا غرز میری حیثیت ابھی کیا نگاہِ غزل میں ہے یہ بھی کم نہیں ہے میرے لئے میرا فن پناہِ غزل میں ہے وہ پرستشے بھتناز ہو کہ توافِ مینہ و جام ہو نہیں وہ مزا کسی اور میں جو مزا گناہِ غزل میں ہے میں ان اشاعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں جناب دوکر آلی شاہر کو کہ آپ وہاں ہیں اور ابھی شاہر سے نبس دوستو سب سے پہلے کچھ متفارق اشاعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد دو غزلیں ایک تو سانی صاحب نے جو غزل کہی جس لمبی بحر میں اتفاق سے میں نے بھی کہی تھی وہ بھی ان سے مجھے یہ تحریک ملی کہ میں بھی وہ آپ کو سناوں پہلے متفارق اشاعر کے طور پر آپ ملعظہ فرمائیں کہ اخوت کی نمائش ہو رہی ہے کہ اخوت کی نمائش ہو رہی ہے مگر ذہنوں میں ساجش ہو رہی ہے فلک تو اس اتیں اپنی پڑھا لے کہ فلک تو اس حطیں اپنی بڑھا لے مجھے اڑنے کی خواہش ہو رہی ہے بنا سمجھے نمازیں پڑھ رہا ہوں عبادت کیا ہے ورزش ہو رہی ہے کہ عبادت کیا ہے ورزش ہو رہی ہے ایک منظر نامہ ہے اکثر دیکھاؤ گا بڑے بڑے اٹھالکائیں بن جاتی ہیں اور غریب کے مکانوں کا کیا حشر ہوتا ہے ایک قطع پیش کرتا ہوں اس منظر نامے پہ کہ کچھ اونچے مکانوں نے جو گھیرا نہیں ہوتا کچھ اونچے مکانوں نے جو گھیرا نہیں ہوتا دن رات میرے گھر میں ادھیرا نہیں ہوتا کہ کچھ اونچے مکانوں نے جو گھیرا نہیں ہوتا دن رات میرے گھر میں ادھیرہ نہیں ہوتا سورج کی شوائیں بھی نہیں آتی میرے گھر میں بس رات ہی رہتی ہے سویرہ نہیں ہوتا بس رات ہی رہتی ہے سویرہ نہیں ہوتا یہ غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھئے ردیف آپ کو بہت لطف دے گی اس کی کہا ہے کہ کٹے گی کیسے شبیتار دل دھڑکتا ہے کہ کٹے گی کیسے شبیتار دل دھڑکتا ہے نہیں ہے صبح کے آثار دل دھڑکتا ہے کٹے گی کیسے شبیتار دل دھڑکتا ہے نہیں ہے صبح کے آثار دل دھڑکتا ہے اور یہ خاص شیر کی دریچہ ذہن کا کھلتا ہے شیر غالب سے کہ دریچہ ذہن کا کھلتا ہے شیر غالب سے پڑھوں جو میر کے اشعار دل دھڑکتا ہے اور ہمارے شہر کی حالت ہے ان دنوں ایسی کہ ہمارے شہر کی حالت ہے ان دنوں ایسی جب آئے صبح کا اخبار دل دھڑکتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے دل دماغ میں ہے کچھ اتنی زور سے آئے یار دل دھڑکتا ہے کچھ اتنی زور سے آئے یار دل دھڑکتا ہے اب انتظار بھی مجھ کو نہیں تیرا پھر کیوں کہ اب انتظار بھی مجھ کو نہیں تیرا پھر کیوں ہر ایک چاپ پہ سو بار دل دھڑکتا ہے اور یہ کہ نہ مانگ بیٹھیں کوئی قیمتی سی شہ بچے نہ مانگ بیٹھیں کوئی قیمتی سی شہ بچے یہ سوچ کر سر بازار دل دھڑکتا ہے یہ سوچ کے سر بازار دل دھڑکتا ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں بہت چھوٹی بہر میں اور کچھ شیر صدر صاحب میں پہچان میری شہر کے کچھ بے چہرے لوگ اور حال کہوں یہ حکم ہوا کہ حال کہوں یہ حکم ہوا سننے بیٹھے بہرے لوگ اور بھرتے دم تہداری کا بھرتے دم تہداری کا خود میں جو ہیں اکہرے لوگ خود میں جو ہیں اکہرے لوگ اور گہرائی کی بات کریں گہرائی کی بات کریں ستھے آپ پہ ٹھہرے لوگ کہ گہرائی کی بات کریں کہ گہرائی کی بات کریں ستھے آپ پہ ٹھہرے لوگ اور ماپ کے دیکھو پاؤ گے ماپ کے دیکھو پاؤ گے چھچلے ہیں یہ گہرے لوگ چھچلے ہیں یہ گہرے لوگ مانگے ہیں پہچان میری شہر کے بے چہرے لوگ چلیے وہ بڑی والی بہر والی جو اب ان کی ہی ہم نے تحریک سے یہ غزل کہی تھی ممکن ہے کوئی کہیں پہ کچھ خیالات وگر کہیں پہ اگر ملا گئے ہوتا ہے معذرت دیکھئے اس میں دو مطلعے ہم نے کہنے کہ کوشش کی مجھے زمین بہت چھل گئی تھی اور اپنی طرف سے میں نے بھی سائی کی کیف و مستی سے آری ہوئے وصل سے وہ مجھے کیوں رہائی نہیں دے رہا کیف و مستی سے آری ہوئے وصل سے وہ مجھے کیوں رہائی نہیں دے رہا خواہشِ لذتِ حجرہِ مدتوں سے مگر وہ جدائی نہیں دے رہا مگر وہ جدائی نہیں دے رہا جس کی خوشیوں کی خاطر یہ حالت بنی خود تلک اب رسائی نہیں دے رہا جس کی خوشیوں کی خاطر یہ حالت بنی خود تلک اب رسائی نہیں دے رہا خردرے ہو چکے میرے ہاتھوں میں وہ اپنے دستِ ہنائی نہیں دے رہا اپنے دستِ ہنائی نہیں دے رہا اور ہر طرف ہے تجلی نمائع اسی کی ہر ایک شئے سے پرتو ہے اس کا آیان یہ الگ بات ہے کورچشموں کو پھر بھی کہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا یہ الگ بات ہے کورچشموں کو پھر بھی کہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا اور لوگ اپنے خیالات قائم کریں جو بھی چاہے کہیں جو بھی چاہے کریں جو بھی چاہے کہیں جو ہے ان کو سمجھنا سمجھتے رہیں میں بھی اپنی صفائی نہیں دے رہا جو ان کو سمجھنا سمجھتے رہیں میں بھی اپنی صفائی نہیں دے رہا اور اپنے اپنی پڑی ہے سبھی کو یہاں غیر سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ اپنے اپنی پڑھی ہے سبھی کو یہاں غیر سے کوئی شکوا شکایت نہیں ہے مقامیں صد افسوس لیکن یہی حق بھی بھائی کا بھائی نہیں دے رہا کہ حق بھی بھائی کا بھائی نہیں دے رہا اور سن رہے ہو جو تم سر جھکائے ہوئے سن رہے ہو جو تم سر جھکائے ہوئے جھانکتے ہی نہیں میری آنکھوں میں تم کہ سن رہے ہو جو تم سر چھکائے ہوئے جھانکتے ہی نہیں میری آنکھوں میں تم اس لیے ہی تمہیں اصل قصہ ہے جو ٹھیک سے وہ سنائی نہیں دے رہا اس لیے اس لیے ہی تمہیں اصل قصہ ہے جو ٹھیک سے وہ سنائی نہیں دے رہا اور آپ کی بز میں آپ کی ذات پر ہو رہا ہے بہت شور ہوگا مگر کہ آپ کی بز میں آپ کی ذات پر ہو رہا ہے بہت شور ہوگا مگر کان میں ہے تکبر کی روئی تھوسی آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا کہ کان میں ہے تکبر کی روئی تھوسی آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا اور یہ شیر اتفاق سے مجھے بہت پسند ہے اور مجھے یہ واقعہ یاد آتا کہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ شیر مجھے بہت پسند ہے تو اندر سے آواز آئے گی یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے تو وہی والی بات نہ ہو یقیناً میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بیٹے کی خود اعتمادی کہوں یا بغاوت کی سمجھوں کہ بغاوت کی سمجھوں اسے ابتدا کہ اس کو بیٹے کی خود اعتمادی کہوں یا بغاوت کی سمجھوں اسے ابتدا رہا چلتے ہوئے ہاتھ میں اب میرے جانے کیوں وہ کلائی نہیں دے رہا کہ اس کو بیٹے کی خود اعتمادی کہوں یا بغاوت کی سمجھوں اسے ابتدا رہا چلتے ہوئے ہاتھ میں اب میرے جانے کیوں وہ کلائی نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ آپ سے موسیقی